اور چوتھے حصے میں دنیا کی نعمتوں سے آگے بڑھ کے آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا چونکہ اسلام انسان کو ایک حیات نہیں عطا کرتا بلکہ اسلام انسان کو دو زندگیاں عطا کرتا ہے اور دوسری زندگی کا تعلق اسی زندگی سے ہے ہماری حیات اخربی ہماری حیات دنیاوی سے جڑی ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ ہمیں خود ہی کرنا ہے تو اسلام اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ آخرت میں تمہیں کیا نعمتیں ملیں گی مگر اس سب کو بیان کرنے میں قرآن کریم نے ایک عجیب شیرینی ہے گفتار کا مظاہرہ کیا ہے بہت مٹھا سے شیرینی ہے قرآن کی ان آیات کے لب و لہجے میں جو انسان کے اندر شوخ کا ایک طوفان بپا کر دیتی ہے اس کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے عمل کرنے کے لئے اور جنت کی نعمتوں کے جزئیات اور ریزاکاریوں کو خدا نے بیان کیا ہے جو قرآن میں کم کم تفصیل بیان ہوتی ہے باغات بیان کیے چشمے بیان کیے پھل بیان کیے ان کے اقسام بیان کیے خوبصورت اور باوفا ساتھیوں کا تذکرہ کیا انباؤ اقسام کے لباس کا تذکرہ کیا اور ہر طرح کی نعمات جہاں تک فکر بشر پہنچ نہیں سکتی تائر فکر انسانی پرواز نہیں کر سکتا ان تمام چیزوں کو قرآن نے انتہائی احسن انداز میں انفاظ کے پیکر میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے بانچ